بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سجاد حسین یہاں لفنو اتر پردیش سے آپ سب کے سامنے آج سوشل میڈیا کے ماتے ہم سے آ رہا ہوں میرا آنے کا یہی مقصد ہے کہ جو ہمیں ابھی ہمارے جو ایواغوکیشن پروسس چل رہا ہے اس مہاں ماری سے پورونا وائرس کے جو سارے گورنمنٹ اپنے برجوں کو اپنے جو بھی سٹینڈر پسنجرز سٹینڈر پیپلز سب کو یہاں سے جو نکال رہے ہیں وہ پروسس چل رہے ہیں اس پروسس کو لے کر جو ہمارے لڑاک لڑاک کے گورنمنٹ بھی وہی پروسس میں لگے ہوئے ہیں کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس کوشش کو لے کر اس کوششوں کے باوجود ہمارے بہت سارے شکویں ہیں بہت سارے مشکلات ہم دوچار ہو رہے ہیں ہم بہت سارے مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں بہت سارے شکایت ہیں ہمارے بہت سارے گلے ہیں ان سب کو لے کر آج میں آپ سب کے سامنے سوچالی میڈیا پر آنے پر مجبور ہوا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ چیز کی بہت پہلے سے ہمیں دو نوڈل آفیسرز کا اسائنگ کیا گیا ہے دو نوڈل آفیسرز اسائنگ کیے ہوئے اور ہمیں بولا گیا ہے کہ ان کے پاس لسپ پہنچانے کے لئے ہم نے باقی سب کچھ ہم نے ایک ہفتے پہلے سے ہی لسپ پہنچا دیا ہے لیکن ہمیں کوئی سٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے وہاں سے وہ لوگ یہی بول رہے ہیں کہ پہلے تو یہی بول رہے تھے کہ ہم مجبور ہیں ہم خوش نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف آپ کو ایل اوڈ دلا سکتے ہیں باقی بس آپ کو دینا ہے گرائی آپ کو دے گیانا ہے اور اب اس کے بعد جو نیا ایسو پی بنا ہے نیا ایسو پی کے تحت تو ہم خوش ہو گئے تھے کہ الہیڈی سی کے پاس پاور دیا ہے الہیڈی سی کو فنڈ دیا ہے جو ہم پریس کانفرنس کے ذریعے سن رہے تھے تو اس کے اتحاد ہم تو خوش ہو گئے تھے اب خوش ہونے والا ہے لیکن اب تو جب ہم اب نوڈل آفیسر سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ بول رہے ہیں تو ابھی جو ہمیں بار بار ہو نئے ایسو پی کے نمبر ٹو پائنٹ کو بار بار ہائیلائٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے ابھی جو نئے فیسلیٹیشن آفیسر آئے ہیں آپ کے لئے جو بھی ٹرانسپورٹیشن اور انڈروڈ کا ہے وہ وہی کریں گے لیکن میں بلکل انفارچنیل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے بات سننے اس کے لئے آفیسرز بنا دیا جارہے ہیں لیکن اس کے آفیسرز بننے کے بعد چند آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بعد وہ لوگ اپنے فون کو سارے انڈون نمبرز کو ریجیکٹڈلس میں دے کے ایک بیوزی موڈ پر رکھ دیتے ہیں وہ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے میں آپ سب سے رکیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوئی بھی آفیسرز اس پوزیشن پر آ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے باتیں سننے کے لئے تیار نہیں ہو تو محرمانی کر کے آپ لوگ نہ آئیے اور باقی جو نیا ایس اوپیس ہیں جو ہمارے سی سی صاحب کے فیس کانفرنس ہیں اور جو باقی اور ہمیں جو فیسلیٹیکشن آفیسرزز سے مل رہے ہیں ہمیں جو مل رہے ہیں جو ریسپونڈ مل رہے ہیں مشکل سے ایک تو مشکل سے بلکل صبح سے جب ٹرائے کرتے رہو تو شام کو مشکل سے ایک کال لگتا ہے جو ٹرائے کرگل 팔یلِ اوپیسرززززززززی violent فیسلیٹیکشن آفیسرز سے بات کیا تو ہمارے سننے کو بھول رہے ہیں ہمیں میٹنگ میں یہ ہی فیسلیٹ کھی ہے ہم تو آپ اپنا گاڑی دے کے وہاں سے آ جائیئے یا تو گاڑی سے آپ اپنا قرآہ دے کے وہاں سے آ جائیئے جمعو سے ہم آپ کو ریئی لیے وہاں سے آنے کے بعد ہم آپ کو ریفرنڈ کردیں باقی میں نے پریس کانفرنس آف سی سی میں بھی انفارچنیٹ یہی بات سنا لیکن جب یہ سننے کے بعد مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگا کہ جو پرانا ایسا پی ہے اور نیا ایسا پی ہے اس میں کوئی فرق آیا ہے اس میں ریفنڈ کا کوئی پالسی نہیں تھا اب اس میں کوئی ریفنڈ کا ایک پالسی آیا ہے کہ میں آپ سب کے انفارمیشن کے لئے بتا دوں کہ جتنے بھی اب یہاں پر ہمارے لگنوں میں جتنے سٹوڈنٹ سے وہ سارے ایک تو دور زراز علاقوں سے ہے اور دوسرا سب رنٹڈ ہاؤس میں رہتے ہیں ایسا تو آپ کو نہیں تھا کہ ایسا لوگ کریں گے ایسا جب آپ کو بولا گیا کہ ایک کروڑ فن دیا گیا تو آپ لوگ پتا نہیں وہاں کا ریفنڈ کیا پالسی ہے آپ سب کو میں آپ کے انفارمیشن کے لئے بتا دوں سی ایسی صاحب یا جو بھی ایسے باتیں ملد ریفنڈ کی باتیں کر رہے ہیں جو بھی آپ پاور میں ہیں تو ایسے ریفنڈ اگر ہم گھر پہنچنے کے لئے بچوں کو یہاں سے گھر آنے کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں بچیں اور باقی یہاں بچے جو ہیں اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتا گھر پہنچ جاتا تو ہم آپ کو اگر کچھ چاہیے تو پیسے جائے تو ہم دینے کے لئے یہ آئے گھر ہی پہنچ جائے لیکن بچے یہاں چاہ رہے ہیں کہ گھر تک پہنچ جائے ہر بچوں کی پاس ایسے پیسے نہیں بچائے بہت سارے بچے دور دراز علاقے سے ہیں گھر سے پیسے نہیں پہنچ رہے ہیں تو مطلب یہ اس پروسس سے ہم بالکل سہمد نہیں اس بات سے ہم بالکل سہمد نہیں ہے لیکن وہاں پر لاش میں سی 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 سا پریس کانفرنس میں یہ بھی بول رہا ہے کہ آپ لوگ اگر جس کو مشکلات ہے ایسے نہیں کر سکتے تو فیصل ایڈیکشن آفیس سے بات کریے لیکن وہ تو ہمارے بات سننے کے لئے دیار نہیں وہ تو بول رہا ہے کہ میٹنگ میں یہی بات ہوئے ہیں تو بلکل یہ ایک انفرچنیٹ ٹو ہے اور باقی اگر میں آپ سب کے انفرمیشن کے لئے بتا دوں تو آپ پتا بھی کر سکتے ہیں ہم نے آپ کے پاس لیچ بھی پہنچا ہے لیکنو کی سٹوڈنٹ کے سیچویشن پتا کر سکتے ہیں ایک بچہ یہاں پر سات دن بلکل ایک ہفتہ میگی کھاتے ہوئے بیٹھا ہے بلکل اس کو ہسٹل کے سارے میز بند ہو چکا تھا میگی پر بیٹھے ہیں ایک ہفتہ ہے اور دوسرا ہم اسے لوگوں کا شکر گزار کرتے ہیں کہ جو آگے آگے یہاں مدد کرنے کے لئے کچھ سٹیپز اٹھائیں حسین صاحب کام شکر گزار ہیں جو پائلٹ حسین صاحب ہیں جو انجیوز کو بول کہ یہاں پر جو بچے مشکلات سے دوچہ ہیں جن کے پاس پیسے ختم ہو چکے ان کو انجیوز کھانا پہنچا رہا ہے اب آپ بول رہے ہیں کہ جمعہ تک خود سے پیسے لے کے آ جائیے یہ بلکل آنفورچنیٹ ہے بلکل ہم اس ایس اوپی میں ادنا کوئی چیز اس میں تھوپ دیا ہے اس میں ہم بلکل سہمن نہیں ہے کم سے کم سے ہم نے جب لے کے فیسر اٹیشن آفیسر سے بات کیا تو انہوں نے اتنی سہمنی تدلائی کہ ہم آپ کو ایواکوئر کریں گے اور آپ کو ایواکوئر کریں گے جو پروسس میں جتنے پیسے لگیں گے اس پر گورنمنٹ نوم گورنمنٹ کے حسین صاحب سے کتنا پیسہ بن ہم دینے کے لئے تیار ہیں وہ لوگ اپنے جس یہاں پر جیسے لگ نوم میں تین بس کے ضرورت ہے کم یہ تین بس کی ضرورت ہے تین بس کی بات ہے تو تین بس کے ضرورت ہے تو ایک بس ہے اس لئے کہ ایک بس کے لئے وہ لوگ پیمنٹ کرنے کے لئے تیار ہیں وہ اتنا ترہمتی دے رہے ہیں کہ ہمارے کارگیر کا گورنمنٹ بلکل آنفورچنیٹ یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا جو یہ پروسس اک اوپوئیشن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کا اوپوئیشن پروسس رہا جیسے ہم نے دیلی کا نومز دیکھا تھا کہ اس میں جو بچے بس میں چڑھنے سے پہلے اگر پانچزہ تین سو یا یہ سب کوئی پیمنٹ کر پائیں گے تو وہی جائیں گے اس کو بورنگ پاس ملیں گے یہ بلکل آنفورچنیٹ ہے کیونکہ بہت سا ہر بچوں کے پاس پیسے نہیں ہے ابھی تو یہ تو ابھی وہی بات ہو رہا ہے کہ راجہ کا بیٹا راجہ بنے گے مطلب سب جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی پہلے گھر پہنچیں گے تو یہ بلکل آنفورچنیٹ ہے ہم سب کو میں یاد دلاؤں کہ ہمارے جو ایوہوکویشن کا سب سے پہلا پروسس ہے ہمارے لئے انفورچنیٹ بات بھی ہے جو ایوہوکویشن کا پروسس ہے بلکل باقی سٹیٹس باقی سٹیٹس کو ہمارے لوگوں پر بچوں پر طرز آکے باقی سٹیٹس کی ایوہوکویشن پروسس کو پروسیڈ کر رہے ہیں جس طرح کہ پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پر لکھنپور کے بورڈر پر پہنچا دیا تھا کہ وہاں سے بلکل دو دن بچوں کی جب سو ایوہوکویشن پروسس ہوا ہے وہ اتنی بھی شرم کی بات ہے کہ یہ تو جیرن کے گورنمنٹ نے کوٹا سے ایوہوکویڈ کر کے لائے ہیں اگر جیرن کے گورنمنٹ ہمارے بچوں کے دو بس دے سکتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر تین بس دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمیں بالکل سٹیس فیکشن نہیں مل رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی ہمیں ایشورٹی دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس طرح ہے اور باقی ہم نے جب سیمپل جی کے پریس کانفرنس تھا اس پریس کانفرنس کے م ایسے بیہار سے بس آ رہا ہے لیکن ابھی تک ایوہوکی کا کوئی ذکر نہیں آ رہا تھا بلکل بہت ہی ہمیں کہنا پڑ رہا ہے ہم یہاں نورتھ انڈیا میں بیٹھ کر ہمارے لئے اتنے ایشورٹی نہیں مل رہا ہے ہمارے لئے اتنے سٹیس فیکشن نہیں مل رہا ہے تو باقی ساتھ انڈیا میں بچے ہیں ان کو ان کے لئے کیا ملیں گے ان کو کیسے ایشورٹی دو گے بلکل یہ تو میں بلکل گورنمنٹ کے فیلئر سمجھ رہا ہوں بلکل فیلئر ب وہ بلکل ہی بلکل بری فیلئر ہے ایسا فیلئر ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے اور ایسا آپ لوگ اپنے بچوں کے جو بہت سٹینڈرڈ پیپل سے ان کو ایشورٹی نہیں دے پا رہے ہو جیسے ہم یہاں پر ہیں ہم اتنی دن سے کال کال پر کال کر رہے ہیں ہم سی سی دی سی سے تو کنٹیک نہیں کر پائیں کیونکہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں تک کنٹیک کرنا ہے اتنا ہمیں کام نہیں ہو رہا ہے باقی جو لوگ جن کو آپ نے ایکوانی کیا رہے ہیں وہ تو ہمارے بات سننے کے لئ اور ہاں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں ابھی تو شکر ہے کہ مطلب جو ایو پی کے لئے نورال آفیسرز دیئے ہیں وہ تو کم سے کم تھوڑا فون اڑھا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تو اپنے حساب سے پورے کوشش کر رہے ہیں لیکن اور وہ بھی لاش میری پر آ کے رہ جاتے ہیں کہ مطلب بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان نے فنڈنگ کا کچھ نہیں آیا ہے اور بار بار وہ ہمیں مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے حساب سے ہم نے ایو پی گورنمنٹ کو لکھائے بس کے ایو پی کے لئے باقی جو بس کا اور یہ ہے جو نئے ایسو پی کے تحت آپ کے جو فیسلیٹیشن آفیسرز ہے اس کا ہے اور وہ ہمیشہ مطلب بار بار اسی بات پر جو نئے ایسو پی کا نمبر ٹو پوائنٹ ہے اسی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے فیسلیٹیشن آفیسرز ہیں جو کولابوریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ان کو ایو پر کوشش کر رہے ہیں لیکن یہن فنڈنگ کے جگہ پر آ ان کے ساتھ کولیبریشن ہی نہیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ تو بلکل فیلیر ایک بہت بڑی فیلیر بہت بری فیلیر ہے گورنمنٹ کا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کی مطلب اگر آپ دوں کو میں یاد دھیانی کر دوں کیونکہ جب سے یہ بار کھلے ہیں بار کھلے ہیں تب سے یہاں پر بچوں کا مشکلات اور بھی بڑھ گئے ہیں ہمیں ڈر لگ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی اس مہاماری کا شکار نہ ہو جائے اس بیج میں اور آپ سب کو پتا ہے اور ہمیں پتا ہے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں کے کورنٹین سینٹر کا حال کیا ہے تو خدا نہ خاصتہ کوئی بھی کسی کا نصیب نہ ہو کہ ایسا کورنٹین سینٹر میں جائے تو میں آپ سب سے جتنے بھی ان پاور میں ہیں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کی مطلب جیسے ہم خود یہاں کسی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے ہمارے لئے رابطہ کرنا اتنی آسان نہیں ہے آپ لوگ جتنا ہو سکے آپ لوگ اپنے حساب سے دونوں سب کولیبریٹ کر کے یہ کولیبریشن کا ٹائم ہے آپ لوگ ایک دوسرے سے اتحاد ہو کے کولیبریٹ کر کے آپ لوگ ایک دوسرے سے کنورس کا کنورسیشن کر کے آپ لوگ یو پی گورنمنٹ سے یا جو بھی گورنمنٹ ہیں جتنے بھی بچے جہاں پر فیسے ہوئے ان کے گورنمنٹ سے بات کر کے آپ لوگ وہاں سے ایواکویشن کا اگر ٹرین نہ ہو سکے تو کم سے کم سے بس کے ایواکویشن کا پروسس شروع کر دیں تو مطلب وہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی باقی میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب جو یہ بچوں کے یہاں پر بچوں کا مشکلات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں بچے دن بہ دن پریشان ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں میں اگر لاش پر میں کیا کہوں آپ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں کوئی ہومینیٹی بچے ہیں کوئی انسانیت اگر آپ لوگوں میں بچے ہیں تو کم از کم ہومینیٹیرین گرانڈ پر سوچئے اور ہومینیٹیرین گرانڈ پر اتنا سوچئے اور دیکھئے مطلب بچوں کے مشکلات کو دیکھتے ہوئے سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں اس کم سے ہم نہیں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک بار پر ہی یہاں سے نکال دیں وہ پوسیبل بھی نہیں ہے ہمیں بس اتنی ایشورٹی دے دیں کہ مطلب آپ کے لئے بس تیار ہے ہم بس کے لئے کر رہے ہیں ہم فنڈنگ دینے کے لئے تیار ہیں ہمیں اس طرح کہ آپ وہاں سے بول رہے ہیں کہ فنڈ تو ریلیس ہو رہے ہیں فنڈنگ یہاں سے پتا نہیں کہاں دے رہے ہیں یہاں پر ریفنڈ کب وہ کچھ کر رہے ہیں ہمیں اگر فنڈنگ دینے کے لئے آپ یہاں اتنا ایشورٹی دے دیں ہم فنڈنگ دینے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کے لئے بس تیار کر رہے ہیں آپ کو اس دن ایواکویٹ کر دیں گی اتنا ایشورٹی دے دیں ہم بھی نہیں کہے رہے کہ ایک ساتھ یہاں سے نکال کے لے جائیں لیکن ایشورٹی ضرور دینا چاہیے اور بچوں کو کم سے کم یہاں پر تسلیم لیں بچوں کو بھی لگے کہ ہاں کچھ کر رہے ہیں ہمیں کچھ ہو رہے ہیں ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے ہمارے لئے میں ملتب راحت کا وجہ بن جائیں باقیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ